ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم أشأد أن لا إله إلا الله وأشأد أن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید الكونین وفاكالین نیوالفاریقین من عرب ومن آجامیم مولای سلی وسلیم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أرسلنا من رسول إلا ليطعا بإذن الله ولو أنهم الظلموا وانفسهم جاؤوك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابَ الرَّحِيمَا محزز محترم سعداتِ قرآن مفتی شیر اور دیگر مفتیانِ اعلام اور عزماءِ کرام اور رفقہ باشندگانِ کانپور اور پردنشین خواتین ازرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى یہ مجلس قبول کردہ مجلسوں میں شامل عطا فرماؤ آمین قیامت کے آثار اس عنوان پر مختصر بیان ان علماءوں کے حضور میں کر کر میں انشاء اللہ رخصت کروں گا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى یہ سب قبول عطا فرماؤ اہل السنت والجماعہ یہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے اہل السنت والجماعہ کون ہے کون ہے اللہ اہل السنت والجماعہ اس پر قائم اور دائم رہنے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی بنجگانہ نماز میں سورة الفاتحہ اسے فرد و واجب بنا رکھا ہے فرد و واجب بھی یعنی فرد و عبارت کرتے ہیں شوافی اہلِ شوافی اسی فرد کے اور ایک عبارت ہے اہلِ احناف واجب کہتے ہیں یعنی لازم ہے یہ امر لازم ہے تو فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدن السراط المستقیم ہمیں سراطِ مستقیم پر قائم رکھا ہے اب سراطِ مستقیم یہ کس کا نام ہے یہ قرآن آگے تفصیل فرماتا ہے سراطَ الَّذِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمِ اللہ تو نے جو نعمت دیا ہے ان کا راہ ہے وہ کون نے نعمت دیا یعنی مالو مطاع دیا یہ مراد نہیں ہے نعمت کے یعنی نعمتِ دین وہ لوگ دین پر مداومت رہے استقامت رہے ایسے لوگ ان کے تابدار ہمیں بنا دے پھر اس کا آگے فوراً یہ دعا بھی ہیں غیرِ الْمَغْبُوبِ عَلِيْهِمِ جسے تُو غلب کر دیا ہے اسے ہمیشہ عامل نہ کر یہ بھی آگے اس کا ولغرض اب تُو راضی کر رکھا تُو نے نعمت کس کو دیا ہے اب اس کا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں مختصر آپ کو کچھ نقطات سمجھانے کے لئے کرتا ہوں بیان نہیں چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور علا و اشرف ہے اس نبی کے تابدار جانسارِ کرام صحابِ اللہ اس کے بعد سب سے افضل ہے اب اس کے بعد فضلت والے کون ہیں جو ان صحابِ اکرام کو تابع ہو جائیں گے جو تابعین اسے کہتے ہیں تابعین اور تباہ تابعین اس طرح مقام ملند ہیں تو انہیں پیروی کرنا لازم ہے دین دین اِنَّ الدین عَنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں مقبول دین وہ دینِ اسلام ہے مقبول دین دینِ اسلام ہے تو اسلام دین کو درس دیا تعلیم دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُت درس کے مطابق چلنے والے صحابِ اکرام اور انہیں جو تابع کیا ان تابع داروں کو بھی اتباع کرنا اُنیمِ اعلیٰ مقامِ امام عَلَمْ اَبُوْ حَنِفَةُ النُّعْمَانُ الْقُوفِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ اِمَامْ اَعْلَمْ اَبُوْ حَنِفَةُ النُّعْمَانُ الْقُوفِي اس کا بعد امام مالک اس کا بعد امام شافی اور امام محمد بن حنبل کچھ سباب انہیں ہیں کچھ سوال کرنے کے وجہ سے مختصر بیان کرتا ہوں یہ چاروائیں میں اصولیات میں متفقین ہیں متحدین ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں آپس میں اتحاد اور میل محبت ہے اس لئے امام ابن حجر الحیتمی رحم اللہ مناقب امام اعظم رضی اللہ عنہ ان کی ایک کتاب انہوں نے لکھی اس کتاب میں لکھا امام شافی رضی اللہ عنہ کسی طرح کی پریشانی ہویا کرتی تھی تو امام عالم کے مرقد پر اور ان کے مقام پر زیارت کرنے جایا کرتے تھے ام بھی آج کسی دنیوی اور اخروی پریشانیوں پر بارگاہیں اولیاء پر جاتے ہیں یہ ان بڑے بزرگان دین کر رہا ہے یہاں سے شروع نہیں ہے پر یہ صاحب اکرام سے ہی شروع ہیں بہل مبتد یہ تسوال کرتے ہیں نبی نے نہیں گیا صاحبوں نے نہیں گیا اور کسی نے نہیں گیا کیا آدم علیہ السلام کیا استغاثہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ کسی کیا ہے اللہ سے ہی عبادت کرنا ہے یہ تو ولی اللہ کو عبادت کرنا ہے شرک ہے مشرک ہوگا اس طرح شک و شبہ پیدا کرتا ہے یہ امارے اموں کو اتباع کرنے والا انہیں اس کو شک و شبہ کرنے کے لئے ضرورت نہیں ہے اس لئے امام اعلم ابو حنیفت النعمان الکوفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں امام شافی رضی اللہ عنہ اپنے فریاد اظہار کرنے کے لئے جایا کرتے تھے اس سے بڑا دلیل کیا ہے ام جیسے گناہگار خطہکار بدکار آج دین کے چرچے پر اور قرآن حادث کے بیان کرنے پر احلا درجے پر ہے ان بڑے ولی ان بڑے محتیس اکرام مجتہد اعلام ان کے مقام کے سامنے کچھ نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح مذہب ہے جو ہمارے اصلاف اکرام ہیں ان کا راستہ یہ ہے یہ کہاں سے ملے انہیں یہ قرآن کا فرمان ہے قرآن میں کہاں ہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِلَّا لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاهُوْكَا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَا فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُونَ کسی انسان اپنے نفس سے غلم و زیادتی کرتا ہے سرکار آپ کے بارگاہ میں وہ ضرور حاضر ہونا ہے حاضر کیوں ہو جائیں قرآن یہ بیان نہیں فرمایا آپ کے زندگی میں ہیں باہیات میں اختتام کے بعد نہ آئیں اس طرح کوئی بیان نہیں ہے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمال دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں قرآن کا فرمانے کا مطلب امیشہ ہی ہے وفات ایک حاجب ہیں آرام کے لئے کہ جائیں سکون کہلہ جائیں اس لئے حاجب و آئل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما وقت امارے تمام افعال اور احبال نگاہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا قائد ہے یہ آیت کا معنی کوئی بھی رکھے تو کیا ہے فَاسْتَغْلَلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے احمال دیکھ رہا ہے یہ معنی ہے ہر کسی کو معلوم ہے سین توصیب کہتے ہیں تنصیب کہتے ہیں عربی میں یعنی بعد میں نگاہ کرنا یہ راہ یہ راہ یا راہ ہے اب دیکھے گا اللہ دیکھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اللہ نے عطف کیا اور اسے جوڑ دیا اس کا مطلب اللہ والرسول دونوں آپ کی احمال دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو ماننے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے قرآن نے جھوٹ بولا اللہ نے جھوٹ بولا معاذ اللہ اس کا پائد خطا ہوگا یہ تو یقین ہے یہ نبس اللہ علیہ وسلم کے نگرانی کا حال قرآن بیان فرمایا آگے قرآن فرماتا ہے اے مسلم امت ملت والے آپ میں سے کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے بارگاہِ آلیے پر آپ کو جانا پڑے گا کیوں جانا وَلَوْ أَنَّهُمْ مِلَّلَمُواْ أَنفُسَوْا جَاؤُوْكَا آپ کے پاس انہیں آنا پڑے گا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَآَا اُتْتَوْبَا مَا فِي طَلَبْ کرے اور اس کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکمند سپارش بھی دستیاب ہونا ضروری ہے اللہ سے وہ رکمند نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکمند کرے تب ہی آپ کو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اللہ کو آپ توبہ قبول کرنے والا بن کر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شپارش نہیں کرتے تو آپ کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا یہ قرآن ہے بیان نہیں چاہتا اب یہ قرآن کا درس ہے امام عالم کو معلوم ہے اس لئے انہوں نے اور اس کے بعد امام شافی رحمہ اللہ اسی درس پر قائم رہا پریشانی آل پر انہوں نے امام عالم رضی اللہ ان کے بارگاہ میں جا رہے ہیں اب امام شافی حنفی اس میں فرق کیا ہے یہ سب فروحی مسائل ہیں مثالی طور پر علاقائی مسائل ہمارے قالی صاحب اللہ تعالی عمر پر ان کا عمر پر درازہ آتا فرما تو ان کے کچھ احکامات علاقائی رول ہے قوانین ہے قوائد ہے کچھ اور بھی مفتیان علام ہوں گے اور دیگر علاقے کا ان کے پاس بھی کچھ علاقائی احکام ہیں وہ مختلف ہے لیکن اقائد درست ہونے پر یہ دونوں بلکہ اس طرح سے تمام جو مفتیان علام اہل سنت کے سب ایک ہے اقائد پر اسی طرح امام اہلم رضی اللہ عنہ کو پیروی کرنے والا تابے دار ہے حنفی کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں حنفی شعفی ہی بھی ہے کیرڑا میں شعفی لوگ رہتے ہیں میں کیرل کا رہنے والا ہوں شعفی ہی میں بھی سننی ہے اور غیر سننی ہے حنفی میں بھی سننی ہے اور غیر سننی ہے کچھ لوگ سمتے ہیں رفیدین کرتے ہیں تو وہ سب بدمذہب ہیں نہیں خطہ ہے بدمذہب والوں میں بھی رفیدین کرنے والے بھی نہ کرنے والے بھی ہیں اس میں بھی ہیں سننی میں بھی ہے رفیدین کرنے والے بھی وہ نہ کرنے والے ہیں حنفی مذہب والے رفیدین نہیں کرتے ہیں ادھر سنی اور غیر سنی کے درمیان فیصلے کی جو محیات وہ رفیدین کرنا نہ کرنا نہیں ہے وہ ایک فروعی مسائل ہے بات کیا ہے اصل اصل خراب ہے کیا ہے اصل اقائدہ اقائد میں خط ہے یہ رفیدین کرے نہ کرے ہزار برتبہ رہے اسی حال پر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے کہ رفیدین نہیں ہے مضمون یہ تو شجاوٹ کے کی حصہ ہے لیکن مضمون اقیدہ ہے اللہ اور رسول کے بارے میں درستی اقیدت مند ہونا یہ بہت مہین بات ہے سبحانہ دعا سبحانہ دعا لوگوں کا غلط فہمی ہے ہمیں بھی احساس ہوا ہمیں شمال اند میں جب پہلے پہنچ گئے تو رفیدین ہم کیا کرتے ہیں تھے شروع میں ہمیں آناب کے نماز کے جو طور طریقہ ہم نے پڑھا نہیں تھا ہم تو شوافی طریقے سے پڑھتے تھے یہ جو عوام کچھ ہر نہیں کچھ سمددار کو معلوم ٹھیکے وہ کہتے تھے یہ شوافی ہے کچھ کم تعلیم والے لوگ کہتے تھے یہ وہابی ہے وہابی ہے وہابی ایک مسلم بھائی کو الزان لگانے میں وہ خود کافر ہو جاتا ہے یعنی ایک شحیل عقیدہ شخص کو آپ کافر تہرانا یہ آپ کو خود کو کافر تہرانا ہوتا ہے بلا وجہ کہتے ہیں لوگ علم ناؤنے پر کسی کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں تحقیق نہیں کرتے علموں سے کہتے ہیں یہ وہابی ہے یہ ہمارے ہام بہت کثیر ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا عقائد میں درست ہونا بہت مہین بات ہیں اب عقیدہ میں استغاثہ توصل اختلاف ہے سب سے مہین یہ کس نے اختلاف کیا اب میں نے بہت تقریر سنا یوٹیوب وغیرہ میں بھی کہتے ہیں متحد ہو جاؤ اتفاق ہو جاؤ مسلم بٹھوارہ نہ کریں اور متحد ہو جائے میں پوچھنے چاہ رہا ہوں متحد کدھر کو جائیں آپ تو یہاں سے نکل کے چلے گئے بہار تو آپ کے طرف اما جائیں یا آپ ادھر کو آ جائیں اتحاد کس طرف ہیں جس اصول پر آپ رہ رہے تھے وہاں آ جائیں ختم بات متحد ہو گیا صحیح الاقائد کے ساتھ ہے آپ کو معلوم امام امام اہل سنت عظیم البرکت امام احمد رضا صحیح الاقائد کیا ہے اس کی صحیح سناخت تعارف امام احمد رضا صحیح الاقائد اپنے تموم مکتوبات میں اشاعت کیا ہے اگر اسے کوئی سمجھنا چاہتے ہیں اس کتاب پڑھنے میں آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ آپ کو مزید محلومات ہوں گے امام احمد رضا قدس اللہ صرح العزیز ہم بھی کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت ہمیں یہ معلوم نہیں مسلک اعلی حضرت کیا ہے نعرہ لگانے میں ہم آگے ہیں اس لئے میرے لخت و جگر نوجوانہ نے اسلام سے ہماری وسیعت و نصیت آپ بھی کچھ پڑھیں ہمارے خطیب صاحب حضرت نے بتایا نماز وغیرے کا متعلق لی میں تحید کرنے چاہتا ہوں کہ جب تک ہم تعلیم نہیں پڑھنگی تو اس عقائد پہ اس دین پر قائم اور دائم نہیں رہ سکتے ہیں کچھ تقاریر سمات کرنے میں اپنے اسلام درست نہیں رہے گا یہ مختصر لمعات کے لئے ایک جوش ہے فقط وہ ختم ہو جائے گا کل صبح یا پرسو تک رہنے والا ایک جوش ہے لیکن آپ اسلام میں اگر مداومت رہنے چاہتا ہے تو آپ تعلیم اسلام میں آگے بڑھنا ضروری ہے اب میں کہکا رہا تھا شافی حنفی فروعیات میں اختلاف ہے مثالی طور پر شوافی کے نزدیک رفع الیدین تکبیرت الہرام کے بغیر اور بھی مقام میں ہیں رکوہ جانے وقت بھی رفع الیدین ہے اعتدال کا وقت بھی رفع الیدین ہے یہ ان کا طریقہ ہے کس کے؟ اس سے کہتے ہیں شافی شافی میں بھی سننی ہے غیر سننی ہے یہ آپ سمجھنا چاہیے وہ رفع الیدین کرتے ہوئے بھی وہاں بھی بھی ہے امام شافی کو ماننے والے کی بات ہے کچھ لوگ ایسے وہ نہ امام شافی کو مانتے ہیں نہ امام عالم کو مانتے ہیں نہ امام مالک کو مانتے ہیں یعنی انہیں کسی کے اڈرس نہیں ہے کسی مداری سے کسی ایک حاصل سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث سے ہیں قرآن اور حدیث کے صحیح معنی مفعوم ایک لفظ سے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایسا دعویٰ کرتے ہو قرآن اور حدیث سمجھنے والے ہیں اس لئے ہم لوگ کامیاب ہیں ہم بہت باتیں ہمارے سمجھ سے ہمیں لگ رہا تھا ویسے لیکن ہم بڑوں کی بات مانتے ہیں ایک بیٹا چھوٹا سا لڑکا اگر باپ سے کہتے ہیں ایس کریم دے دو تو بیلا اوقات وہ دے گا نہیں نہ دینے کا معنی یعنی باپ بھی سے ناراض یہ معنی نہیں ہے اس کا مطالبہ کے موافق اس نے تحمیل نہیں کر رہا تو یہ غلط نہیں ہے وہ اس کے پیچھے ایک نصیحت ہے اس کی تندرستی کی اور اس کی مستقبل کے ارادے پر یہ مضاحمت کرتا ہے تو اسی طرح اب لڑکے کا ذمہ آپ کیا کہتا ہے رہے میرے باپ تو آئس کریم نہیں دے رہا ہے میرے باپ تو اب اس کا سمجھ ایسا آ رہا ہے دینا چاہیے لیکن وہ اگر صحیح اقل مند ہوگا باب منہ کر رہا ہے نہیں باب منہ کر رہے ہے اب نہیں چاہیے یہی آل اہل سنتی والجماعت کے صحیح والوں کے وہ اپنے جو سمجھ ہے کم سمجھ ہمارے سمجھ کم ہے کتنے کم ہیں آپ آسمان پر دیکھئے اس آسمان پر یہاں سے کتنے بہت ہے ہمیں کسی کو معلوم نہیں کتنے بائی دے بہت ہے اللہ ہی جانتا ہے اب اتنے بہت بڑا اچھت کا بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کیا جانتے ہیں حقیقتا یہ ہماری بات نہیں یہاں کے بڑے بڑے جو سائنس دہاں ہیں کہتا ہے ہم بہت ہی بڑے آلہ ہے اپنے بہت ہی باریک کیڑوں کا بارے میں بھی انہی علم ہے دیوہ ہے لیکن اس چھت کا بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ہے تحقیقی خبر نہیں ذن ہے تو یہ ہے حقیقی حال ہم پہلے ہی بتائیں یہ سب اللہ کا مخلوقات ہے ہمیں اس پر فکر بھی نہیں ہم ان سے بھی زیادہ سمجدار ہے اس لئے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اس لئے ہم امار سمجھ کو بعض اوقات ان علماء کے سمجھ کے مطابق ہم چلاتے یہ صحیح بتا رہے ہیں ہمیں کامل میں یہ عوامانہ طور پر ہم بھی سوچ رہتے ہیں یہ غلط بولنے کیا میرے یہ سوال ہے میرے یہ سوال ہے میرے یہ سوال ہے آپ کے کتنے بھی سوالوں کے عالم صاحب ہیں موجود سب سوال کو جواب دیتے آپ پوچھتے نہیں بالے آوان آپ کی شک آپ کا دل میں ہی رہتا ہے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ سمجھ لے ایک طریقہ یہ بھی یہ لوگوں میں کچھ بھی کہہ لے ہی کہہ لے تو صحیح کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو کچھ علم نہیں ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو وہ کہیں جس کو علم ہے آپ کو علم نہیں تو کیوں آپ صحیح کہا رہے ہو آپ تسلیم کرتے ہیں یہ بھی خط ہے مقابلے میں وہ شخص ہوگا کوئی جاہل بات کرتا ہے وہ اس سے بھی جہالت سے تو یہ کہتے ہیں آپ صحیح کہا رہے ہو ماننا پڑتا ہے پھر یہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ فروعیات میں اختلاف اللہ والرسول کا طریقہ ہے قرآن اور حادث میں سے ہی اور ہمارے اہمہ حضرات نے اجتہاد کر رکھا ہے بال اعیان اب آپ کو یہ سوال امام عالم کے ندی کو رفعہ دیں ان کیوں نہیں ہیں امام صافی کے ندی کیوں ہیں یہ دونوں احادی سے حدیث میں سے استنبات ہے یہ کیوں بال صاحبوں نے اس طرح عمل جاری رکھا کسی صاحبوں سے عمل نہیں دیکھا کسی بال احیموں نے انہوں نے اس پر عمل قائم کروا دیا انہوں نے جس سے دیکھا اور رفعہ دین کرتے وہ دیکھا ان سے عمل جاری کروا دیا یہ دونوں طریقہ کس سے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں مختصر بیان اس کا متعلق آپ کو بتا دیا میں ختم کرتا ہوں کیا ہے میرا مضمون آخر قیامت اس کے متعلق ایک حدیث آپ کو یاد دلاتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں بڑے بزرگان دین موجود ہیں ان کی بھی نصیحت آپ کو سماحت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی پندرہ نشانی علامتیں سمار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دفلاً والأمانت مغنماً والزکاة مغرماً اتعلم لغیر الدین واتا الرجل امرہتاو واقاومه وادنا صديقه واقساباہ وظہرت الاسوات فی المساجد وسعد الكبیلت فاسکهم فکان زئیم القوم ارزلهم واقرم الرجل مقافت شره وظہرت القینات والمعازیف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامت اولاها فلی ارتکبوا عند ذلك ریحاً حمراه وزلزلتاً وخشفاً ومسخاً مالی فی دولتونے کا زمانہ یعنی امت کے غریب طبقی کا فیس امیر دولت مند لوگ حکمران استعمال کرنے کا زمانہ قیامت کا نزدیک ہے حکمران آج زندگی بسرتہ ہے غریبوں کا مال پہ غریب کا ٹیکس میں خوشحال میں رہنے والے کونے حکمرانے ودائے کے یعملے اور لوگے پیسہ کس کا ہے غریب سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ نزدیک آجائے گا تو قیامت قریب ہے والامانت مغنما امانت امانت ختم ہونے کا زمانہ امانداری ختم ہو چکی ہے اماندار کو تبتیش بھی کرتے تو ملنگے نہیں ہیں اماندار ہے کوئی کہتے ہیں بڑے اماندار ہے امانداری کے ساتھ آپ کو کسی کے کاغذ میں آپ نے لکھوا کر دے دیا کسی زمین پانچ ایکڑ یا دس ایکڑ یہاں نہیں پتا کافی نیک لوگ ہوں گے اکثر تو مجھے یہی معلوم ہے کوئی زمین کا ایک ٹھکڑا بھی کوئی کسی کو چھوڑ کر نہیں دے گا یہ حال بن رکھا ہے دنیا میں امانداری ختم ہو گیا مسلمانوں میں امانداری رہتی تھی پہلے یعنی تمام مسلمان اماندار تھے لیکن آج اماندار ہم یہاں تلاش بھی کریں گے تو ملن گے نہیں یہ حال ہو گیا ہے یہ مجھ سمیت حال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے امان حفاظت اتا فرماؤں وَالزَّكَاةُ مَخْرَمَا زکاةُ ادا نہیں کرے گا زکاة کوئی ادا کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے بہت کم کم یاب لوگ وہ بھی رمضان میں تحقیر کر لیتے یعنی بہت سارے چندے کا وقت ہے مدرسے کے بہت زیادہ کارکنان آئیں گے تو ان کے سامنے کچھ نہ کچھ دینا اتنے تحقیر کرنے کو جائز بھی نہیں ہے یہ نہ ہونے کے بعد بھی وہاں رکھتے ہیں لیکن اپنے صحیح جائز مال سے کسی کو کچھ بھی ادا نہیں کرتا ہے یہ بعض لوگ کی بات ہے اکثر لوگ زکاة ادا کرتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب وہ حرام ادا کرتا ہے آرام ادا کرتا ہے تو ان کے نتائج بھی حرام ہے تو اسے ہمیں باز رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں یہ حال ہوگا تو ہی قیامت کا زمان قریب ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں تعلیم لغیر الدین دینی تعلیم دنیا کے لئے پڑھنے کا زمانہ یہاں مجھے معلوم نہیں ہے علماء اکرام کے رویہ سلوک یہ ہو گیا ہے تعلیم دنیا کے لئے لینے لگا علم بننا اس مطلب میں کچھ کام ہو جائیں اور والد بھی اس مقصد میں بھیجنے لگا کہ میرے بیٹا کئی مدرسے میں جائیں تو کچھ نہ کچھ تو پائے گا کوئی امامت تو کرے گا اسی کو خواہش مدرسے میں ایڈمیسن کرانے لگا یہ بھی وہ غریب طبقہ بھیجتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے پیسہ ہوتے تو انجنئرنگ کولیج میں بھیجتے ہیں کیوں مدرسے میں بھیجتے ہیں تو دنیا کا غرص محض دنیا کا مال ہے آخرت کے لئے امام احمد رضا رحمہ اللہ قدس اللہ سرہ اللہ انہوں نے اللہ کے دین کے عالم کو علا رکھنے کے لئے محنت کرا اللہ نے ان کا نام بقا رکھا ہم لوگ نام بقا رہنے کے لئے پڑھتے ہیں اس لئے اللہ نے ہمارے نام کو مٹھا رکھا ہم مال و دولت کو پڑھتے ہیں اس لئے بھی آتا نہیں جو لوگ مال دولت سے زیادہ چاہت نہیں رکھتے ہیں ان کا پاس اللہ تعالیٰ دولت اور دنیا بھید دیتا ہے یہ اکثر یہاں کے علماء کو مجھے نہیں معلوم میں نے بہت سارے متعلمین کو دیکھا وہ اس مطلب میں پڑھتے ہیں انہیں دنیا وصول کرنا ہے یہ قیامت کا قریب زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حال بھی ظاہر پیدا ہوگا آنے والے وقت پہ یہ بہت زیادہ ہوں گے یعنی دنیا کے مقصد پر دینی تعلیمات دنیا تو دنیا کے لئے پڑھتے ہیں لوگ دین بھی دنیا کے لئے پڑھنے کا زمانہ ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ بھی دھیان سے دیکھیں اتا رجل امرت رجل مرد اپنے بی بی کو اطاعت گزار کرتا ہے تو یہ قیامت کا حورت ہے حورت کی حکومت ہے رجل کو کوئی مول قیمت نہیں ہے گھر پر حکومت اس کی ہے یہ زمانہ قیامت کے قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَعَقَّهُمَّهُ امی سا رشتہ امی سے ماباپ سے یعنی ماں سے والدہ سے حقوق رشتہ تھوڑنے کا دمانہ یہ زمانہ اولاد ماباپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ماباپ سے تعلق نہیں یہ وجہ ہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگا فرماتے ہیں اور وَعَدْنَا صدیقہُمُ اپنے یاری سے زیادہ تعلق ہے یار سے دوستوں سے زیادہ تعلق پر اپنے ماباپ سے رشتہ توڑنے کا زمانہ ایک قربی قیامت کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نوجوان آپ توجہ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ماباپ کو بہت زیادہ خدمت گزار ہونا چاہئے اس لئے ہمیں بھی اپنا اولاد خدمت کرنے تو ہم بھی ان کے لئے خدمت گزار بن جانا ضروری ہے ورنہ جیسا آپ نے ان سے سلوک کیا یہ سلوک آپ سے بھی وہ کرے گا یہ کردہ اسی طرح ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزید ہوں گے قیامت کا نزدیک ایسے نافرمان اولاد وردس دنوں میں جمع ہیں اکثر والدیں یعنی شادی کے بعد پھر اس نے رشتہ چھوڑ دیا اب نہیں چلے گا یہ حال ہے قیامت کے قریب یہ بہت زیادہ پھائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْلَحَرَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجد میں بہتی زیادہ شور غول ہوں گے بہتی زیادہ شور غول شور شرابے کی زمانہ مسجد مسجد میں سیاست کی چرچہ یہ سب قیامت کے نزدیک آپ مشاہدہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمات امام عبود عبود قدی سے مشکات نے بھی اس کو روایت کیا ہے پھر فرماتے ہیں وَسَعَدَ الْقَبِيلَةُ قَبِيلَةَ فَاسِقُمْ سَرْگْرُو سَرْگَنَا جو قبیلے کے ہیڈ رہنما لیڈر وہ فاسق ہے خطاکار مجرم ہیڈ وہ ہو گیا ہے صالح نہیں اہل پارسہ نہیں زلیل زلیل لوگوں کی سرکرتگی دنیا میں اس وقت خاصتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا نزدیک دور ہے نیک لوگ نہیں ہیں نیک لوگ کوئی ہم نہیں وہ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے ان کی باتوں کو کوئی مول نہیں اگر کوئی جابر لالم ہیں اس کی باتوں پر بہت مول ہے کیونکہ وہ خوف ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ زَعِيبُ الْقَوْمِ اَرْزَلَهُمْ وَنْكَ زَعِيمُ وَزُعَمَا لیڈر رزیل ہے رزیل لوگ ان کے لیڈر ہے پھر فرماتے ہیں وَاُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرْحِي انسان کو احزاز اس لیے دینے لگا کہ ان کے شر کے خوف ہمارے میں یہ مجھے ایسا کریں گے اور غلط جھوٹا الزام لگائیں گے اس لیے اسے عزت دے دو اس طرح عزت دینے کا زمانہ ہوگا پھر فرماتے ہیں لہرت القینات اور ناچ گانے کی عورتیں ناچنے والی عورت بہت زیادہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیامت کا نزدیک ہے میں بیان نہیں کرتا ہوں مختصر وقت اس لیے پھر فرماتے ہیں وَسُرِبَتِ الْخُبُورِ شراب نوشی کی زیادتی ہوگی شراب پینے کی بہت زیادہ آل ہوگی شراب پینگے قیامت کا قریب مختلف نام ہوں گے جدید نام سب شراب نوشی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں اور ایک اور بات جو مجموعن کا مطابق وَلَأَنَا آخِرُ عَذِي الْمَّتِ اَوَّلَهَا اسلافِ اکرام کو ہمارے بڑوں کو ہمارے معزز کو اسلافِ اکرام کو لعنت بیجنے والا زمانہ کہیں گے صحیح نہیں ہے ہمارے یہ مذہب نیا یہ صحیح ہے ہمارے بڑوں کو برا کہنے کا زمانہ اہل السنت کے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان سے نفرت اور نیا مذہب یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی حدیث میں پھر فرماتے اس زمانے میں یہ پندرہ جو نشانیاں سمار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا اِنْدَذَلِكَ رِحَنْ حَمْرَا آپ انتظار رہنا ان دوران ممکن ہے رِحِ حَمْرَا ہو جائیں گے یعنی آندھی و طوفان آگ والی آندھی طوفان کے انتظار رہیں کوئی بھی مسئیبت آ پڑتا ہے آپ کو پھر فرماتے ہیں وَزَلْزَلَةً زمین کی زلزلہ زلزل ہونا بھی دنیا اور زمین زلزلہ ہو جانے کی بھی آپ انتظار کریں وَخَسْبَنْ لوگ کی سکلو صورت تبدیل ہونے بھی آپ خوف رکھو اس طرح سے بہت سارے مزید وعیات بہت سارے آیتیں آپ کو آگے مسئیبتیں جھیلنا پڑھیں گے انتظار کرتے رہنا یہ قیامت کا نزدیک زمانہ ہے وَحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آپ کو میں یاد دلاتا ہوں میں اپنا مضمون جو اب میں تو بیان کرتا اگر میرے ہی مجلس ہوتا میں کچھ صحیح آئیہ تو شکل سے بیان کرتا آپ علماء اکرام بڑے ان لوگوں بھی اب یہ ان کا بھی ہے اب ان کا فائل ہے کہ مجھے بھی انہوں نے یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سب کو خیر و برکت سے نواد ہے ان کے برکت میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سب خیر و برکت عطا فرمائے یہ دعا کرتے میں ختم کرتا ہوں سب ہی علماء ازرہ سے دعا سے طلبگار وَسَلَامَ عَلِيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لِمْرَا ایجنسی امین آباد لَخْنَو مَوْبَائِلْ نَمْبَر ڈَبَلْ لَائِن 35055789